یقین یعنی کہ میں ایک غزا دیتا ہوں ایک دوا اور غزا دیتا ہوں ایک احتیاط بتاتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر میدے کی گیس تبخیر جلن پیٹ کا بڑھنا کھانے کا حضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کھانے کے بعد پانی چھوڑ کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیئے جتنا پی سکتے ہیں کوئی مجبوری ہے اگر نوالہ اٹھک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آتھ گھونٹ پانی پی لیں کھانے کے بعد پانی نہ پیئے اور کھانے کے درمیان بھی نہ پیئے تو اچھی بات ہے کھانے کے بعد پانی نہ پیئے جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت دو گھنٹے کے بعد پانی پیئے اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو دو گھنٹے کے بعد پانی پیئے ایسی صحت مند زندگی ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے بہت زیادہ ایسی صحت مند زندگی ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے ایک چیز کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی تھنڈا پانی نہیں پیتی ملکوں کے ملک ہیں جو تھنڈا پانی نہیں پیتی تازہ نیم گرم ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گھڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں میرے پاس جو میدے کا لا علاج مریض آتا ہے میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گھڑ شروع کریں تھوڑا تھوڑا کھانے کے لئے